توبہ کرنا اور دعا کرنا بہترین بندگی کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظرہ ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرق جو پہلے ایمان والا نہیں مشرق ایمان والا نہیں نمبر دو شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے اس رات میں اس کے لیے فائل نے کھل دی تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتے چلا جاتے کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات لیکن ان کو زلیل ہی کرنا ہے گریبان ہی پکڑنا ہے بڑے دکھ کی بات ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائم میرے واسطے کی کیتا ہے اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا چالیس پچاس برہ سے اس باپ کو ہو چکے ہیں تو آج تائم میرے واسطے کیتا کیے اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرے پوتر اچھا میرے پوتر اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے ورنہ ایک سوٹو دا سیرج مار دا بے نام را دا اوہ میں ہی تا تیرے دنیا چاہمان دا وسیلہ میں ہی نوی آکھی جانے تو آج تا ہی مرے واسطے کیتا کی تو شرک کرنے والا مشرک مشرک اللہ کو نہیں مانتا پتھروں کا بجاری نمبر دو شراب پینے والا نمبر تین ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان نمبر چار کینا رکھنے والا بغض رکھنے والا دل میں ایک ہوتی ہے نفرت ایک اس سے بڑھ کا رگل ہوتا ہے کینا کینا کیا ہوتا ہے نقصان پہنچانا ہے نقصان پہنچانا ہے میرے دعاتیں آوے سی ہی ہے کواری پھر میں نو دس آگا میں کونہ یہ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی پانچوں کون ہے جو رشتے داروں سے لڑتا رہتا ہے تعلق توڑتا ہے نفرت کرتا ہے رشتوں کو توڑتا ہے چھٹا زنا کرنے والا مرد یا عورت عادی ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لئے بھی دروازہ کھلا ہے یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہیں جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے مستقل زنا کرتا ہے عورت یا مرد ہے اس کے لئے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے اس کے لئے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے سب کو اللہ معاف فرما دے اور ایک تکبر کرنے والا تکبر کرنے والا جو اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند انتہائی ناپسند تو میں یہ دوبارہ دور آ دیتا ہوں اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم بربال ہیں یہ مثال ہے اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ انہوں گھلنا جاوے انہوں گھنو کہ اللہ انہوں لوڑ کو نہیں فرشتہ انہوں بھیجانے دی آپ پہ ہی گھنڈ لوے تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے خصوصی پیکج اس امت کے لئے خصوصی پیکج ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آکر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں نہیں یہ اتنے بڑے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لیتا ہے شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لیتا ہے یوں معاف ایک سکڑ میں معاف توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرنات توبہ کر لے تو شرک بھی معاف تو اس رات کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری اور میں پھر سنا رہا ہوں اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان رشتہ داروں سے لڑنے والا دل میں نفرت کینا پالنے والا تکبر کرنے والا زنا کرنے والا شرک کرنے والا والا والی دونوں مرد اور دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا میں اس پر ترمزی کی ایک روایت یاد ہے اگر واقع سنا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل ہر رات شراب اور لڑکی ہر رات شراب اور لڑکی ایک رات وہ ایک لڑکی کو ساٹھ دینار پر لے کر آیا ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے بارہ لاکھ اس نے لگا دی جب وہ کمرے میں آیا دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی مکمکا کر کے تمہیں لیا ہوں تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں تواف نہیں ہوں میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹنوں پہ تواف کے ٹھپے لگ جاتا ہے میرے تولمبے میں توافوں کا اڑا ہے جو رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان فتح کیا تھا مظفر خان حکمران تھے لڑتے ہوئے پانچ بیٹوں سمیچ شہید ہوئے تھے تو اس نے ملتان کہروڑ پکا اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبہ اس سے تین کلومیٹر دور میرا گاؤں ہیں اس نے ملتان سے زیادہ تلمبہ میں قیام کیا ایک مہینہ تلمبہ میں ٹھہرا رہا وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا ملتان میں بنایا کہروڑ پکا میں بنایا ہیرہ منڈی جو مشہور تھی جو بہت بڑا توافوں کا اڑا تھا ہیرہ سنگھ اس کا ایک چہیتہ تھا اس کا رکھیل تھا لڑکا اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا پچھلے آٹھ دس سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا ان کو بلانا شروع کیا ان سے ملنا شروع کیا اب یقین میں نے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ وہ سب زمیداروں کی اولادیں ہیں سب بڑے بڑے زمیداروں کی اولادیں ہیں اور انہیں معاشرہ نے تواف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے اور وہ اتنا اور میں نے اللہ کا فضل ہے اب وہ ختم ہونے پر آخری دموں پر ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے میں میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے کہا جی مولانا صاحب مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈونڈو میں کہوں نے ایڈا تو میں فارق کوئی نہیں ہوں تیری بیٹی ہے لیکن مولانا صاحب تواف دے کھوٹھے تھے کون آمد؟ درد سے اس نے کہا میرے آنسوں نکلتے ہیں مولانا صاحب تواف دے کھوٹھے تھے کہیں آمد؟ رشتہ لینے آستے یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں انہیں تواف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے ہمارا بتماش مرد ہے ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن لکھا ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَئِيُهَ الْمُجْرِمُونَ اس دن اللہ کہے گا آج ہیک پاسے ہو جاؤ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں توافع ہیں میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فد و کرم سے کفر رونے لگا اس کا رونہ دے کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا اور جو تجھے دیا ہے بارہ لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ساری زندگی نمی لڑکی نمی شراب دی بوتل اور یہ بچیوں اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلایا انسان کتنا ہی گندہ ہو اندر میں ایک خوبصورت انسان شکا ہوا ہے میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا ہوں ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے بدماشوں کو گلے کون لگائے گا تواف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا وہ گیا ہے وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا ہارٹ اٹھائیو کھو آیا جاؤ کفل مر گیا ہائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسے ادھا جنازہ چامڑ آئی نہ کسے انہوں غسل دے مڑ آئی نہ کسے انہوں کبرج پامڑ آئی وچے گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے میرے رب نے کیا کیا صبح کیا دیکھا لوگوں نے کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا مین گیٹ کے اوپر ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ میرا رب ہے اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا کہ میں نے یاری لگیلی معاف کیا جاؤ میرے بندے کو با عزت میرے پاس پہنچاؤ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے ایک آنسو بہا دے چلو آنس جب میں نے تو رونہ ہی نہیں عمدہ حائیتہ تنو عمدی ہے نا حائی کر کے کہہ تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناو جو بنا سکتے ہیں اور کم از کم دو نفل تو ضرور پڑو اس کے دو منٹ دو مانگو ضرور اپنے اللہ سے اور جو حمد والے ہیں صبح روضہ بھی کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہے تو مولو نا کوئی ہو جائے گا اجتماعی ہاں